السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت ہمارے سامنے نہایت ہی حساس بہت ہی اہم موضوع ہے وہ یہ کہ آج کل آئے دن قتل کے واقعات بڑی تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے معاشرے اور سماج میں قتل و غارتگری کے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں چھوٹی چھوٹی سی بات پر قتل کرنا عام سی بات ہو گئی ہے قتل ناحق کو جنم سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے جس کے نتیجے میں تھوڑے سے مفاد کی خاطر لوگوں کی جان لینا بہت آسان چیز ہو گئی ہے ہم اپنے گرد و پیش اور اطراف و اکناف میں نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے ارد گرد قتل و غارتگری کے بہت سے واقعات سن کر دل خون کے اصورونے پر مجبور ہو جاتا ہے مسلم معاشرے میں اس طرح ناحق قتل کا عام رواج امت مسلمہ کو کس دہانے پر لا کر کے کھڑا کر رہا ہے قتل کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس کے بے شمار اصباب ہیں ہم قتل کے واقعات کے اصباب اور عوامل کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ان قتل کے واقعات کے پیچھے کئی سارے اصباب نظر آتے ہیں الحمدللہ علماء کرام کی ایک جماعت نے بازابتہ اس کے بارے میں غور خوص کیا اور حالات کا جائزہ لیا اس کے بعد میں بہت غور خوص کرنے کے بعد کئی اصباب سوچے کہ شاید یہ اصباب یہ اصباب ہو سکتے ہیں جس کے بنا پر قتل کے واقعات آئے دن بڑھ رہے ہیں اب اگر امت مسلمہ کے سامنے یہ چیزیں رکھی جائیں اور ان اصباب کی طرف توجہ دلائی جائیں اور اصلاح کی فکر کی جائیں تو امید ہے کہ قتل کے واقعات کم ہو جائیں گے اور بلا وجہ قتل و غارت گریب وغیرہ نہاق قتل ایک دوسرے کا خون بہا دینا ان سب چیزوں کے اوپر روک تھام آسان ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالی ان کئی اصباب میں سے ایک سبب ہے اللہ کا خوف نہ ہونا سب سے بڑی وجہ سماج و معاشرے کی مذہب بیزاری ہے مذہب کے ساتھ تعلق کا نہ ہونا دین و شریعت سے دوری اللہ کے خوف کا دل سے نکل جانا یہ ایسی وجہ ہے کہ جس کی بنا پر قتل کے واقعات آسانی سے پیش آتے رہتے ہیں ورنہ اگر اللہ کا خوف اور اسلامی تعلیمات اور نہق قتل کرنے کی شرعی برائی اور سزائیں موجود ہوں گی سامنے موجود ہوں گی تو پھر اس طرح کے قتل و غارت گریب کے واقعات درپیش نہیں ہوں گے شریعت نے قتل کی بے انتہا مضمت کی ہے اگر کوئی شخص مومن اور مسلمان ہو اور قتل کی اس برائی اور قباحت کو سن کر اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہ ہو تو پھر اس کے ایمان کی کمزوری اور اس کے شریعت و اسلام اور مذہب سے دوری کا نتیجہ ہے اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِجِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33 اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے عزت عطا کی ہے اسے قتل نہ کرو اللہ یہ کہ تمہیں شرعان اس کا حق ملتا ہو اور جو شخص مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص لینے کا اختیار دیا ہے بدلہ لینے کا اختیار دیا ہے قصاص بدلہ لینا اس کے خاص ترتیب ہے شریعت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے قصاص لینے کا اختیار دیا ہے اس کے لئے خاص شرائط خاص ترتیب ہے اس کو ملعوظ رکھ کر کے جس کو قتل کیا گیا ہے اس کا بدلہ لیا جا سکتا ہے شرعی طریقے کے مطابق تو فرماتے ہیں اللہ رب العزت تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے چنانچہ اس پر لازم ہے کہ وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے اس آیت کریمہ میں معصوم جان کو قتل کے اقدام کرنے سے بھی منع کیا ہے کسی معصوم جان کو قتل کرنے کے اقدام سے بھی منع کیا ہے اور ارشاد باری عز وجل ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اس پر اللہ کا غصہ اور اللہ کی لانت ہوگی اور اس کے لئے اللہ عز وجل نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اس آیت کریمہ کو ملاحدہ کریں اس میں اللہ عز وجل نے قتل ناحق کو بہت بڑا جرم قرار دیا ہے اور قاتل کی سزا بہت سخت سنائی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اور دائمی طور پر جہنم میں رہے گا اللہ عز وجل کے غصے اور لانت کا وہ مستحق ہوگا اس لئے کہ اس کا یہ فعل اس کی یہ حرکت بہت بری اور قبیح حرکت ہے اور یہ بھی عز وجل کا ارشاد گرامی ہے من اجل ذالک کتبنا على بنی اسرائیل انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا سورہ مائدہ آیت نمبر بتیس اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جو بھی کسی شخص کو بلا عوض کسی جان کے یا بغیر کسی فساد کے جو زمین میں ہوا ہو قتل کر دے تو گویا قتل کرنے والے نے سب لوگوں کو قتل کر دیا اور جس نے کسی جان کو زندہ رکھا تو گویا اس نے سب لوگوں کو زندہ کر دیا اور یہ واقعی بات ہے کہ ان کے پاس ہمارے رسول کھلی ہوئی دلیلے لے کر آئے پھر اس کے بعد ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں اس آیت کریمہ میں بتلایا گیا کہ جس نے ایک بھی شخص کا قتل کیا نہ حق کسی کی بھی جان کی حرمت کو پامال کیا گویا اس شخص نے تمام انسانیت کا قتل کر دیا اس لیے کہ ہر شخص کو ایک ہی زندگی دی گئی ہے سب کو جینے کا ایک ہی دفعہ حق حاصل ہے اس کے مقابلے میں اگر کسی شخص نے کسی کی جان بخشی کی یا کسی کی جان کی حفاظت کے لیے کوشش کی یا کسی کے قتل کا دفاع کیا یا قتل کے رکوانے میں کسی بھی قسم کی جد و جہد کی گویا اس نے تمام انسانوں اور تمام جانوں کی حفاظت کے لیے سعی اور کوشش کی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا تذکرہ فرمایا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نمبر ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا نمبر دو قتل نفس کسی بھی شخص کا قتل کرنا یعنی ناحق کسی بھی شخص کا قتل کرنا نمبر تین والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ یا بڑے گناہ نہایت ہی پرخطر اور نہایت قبیح اور برے ہوتے ہیں اللہ عز و جل کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے قبیح اور برے گناہ کے ساتھ میں قتل ناحق کو بھی گنایا گیا ہے شمار کیا گیا ہے جس کے ذریعے قتل کی برائی اور قباحت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شرعی اعتبار سے کتنا بڑا جرم ہیں یہ آیتیں اور احادیث مسلمانوں کے لئے ناحق قتل کرنے کی قباحت اور برائی کو بیان کرنے کے لئے ٹافی ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی سارے مسلمانوں کو سمجھ نصیب فرمائے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ایک دوسرے کے عزت اور ایک دوسرے کا اکرام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ناحق قتل کے گناہ سے بچنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی کسی بھی طرح کی نافرمانی کرنے سے بچے رہنے کی اور عمل کی باتوں پر عمل کرنے تمام بچنے کی باتوں سے بچنے اور تمام عقیدوں کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے